موسیقی 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 دورے پر نکلے اور نہ کیول دورے پر نکلے بلکہ ان کا کافلہ جو ہے وہ کملنات کے کارکیٹ سے بھی بڑھ گیا جا کے یا کملنات کا کافلہ ان سے بڑھ گیا جا کے اب یہاں ایک بات نکل کر آتی ہے کہ یہ جو اوچک نیرکشن تھا یہ کتنا مفید ہے جنتا کے حیط میں جنتا کے بھی جنتا کا نیتا جنتا کا نائک پہنچا ہے تو مفید تو ہو گئی اور ان کی سمسیاں کا سننا ایک جن پردیشنید کا کارتب بھی نہیں بلکہ اس کا کام ہی نہیں کارتب بھی ہے اس کا پرنطو یہ جو کارکیٹ سے کملنات جی کا کافلہ تو یہاں میں شاہد پولیس پرشاشن سے کئی چھوک ہوئی جو ڈسٹینس کا پالب نہیں کر پا ہے اور یہ کوئی بڑی گھٹنا ڈٹنے سے شوک میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب سی ایم لوگ سیوہ کینڈر پہنچے بھوپال کا لوگ سیوہ کینڈر اتنا بدنام ہے کہ کملنات جی کے کارکال میں لگ بھگ ایک ایک سال کے نامانترن کے چھچے مہینے کے نامانترن کے کسانوں کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں کسان سے جب پوچھا شیورات جی نے کہ آپ بتائیے آپ کا کام ہوا کے نہیں تو بولے آج ہی مجھے یہ نکل ملی ہے پٹواری کو دینا ہے یہ نکل میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کسان اس طریقے سے کیوں بھٹکتے ہیں نکل کے لیے پٹواری ایسے کیوں چکہ کٹواتا ہے یہ آپ کے نیتاؤں کو پتا نہیں ہے یا پھر ٹھیک ہے جیسا کملنات جی کہہ رہے ہیں کہ ایونٹ مینجمنٹ ہے یہ سب اور ایونٹ ہو رہا ہے یہ بھی نہیں کملنات جی کوئی ایونٹ لگتا ہے کیا لگتا ہے یہ پریشن نہیں ہے پرانتو یہ بلکل آپ کو یہ سمجھتا ہے بہت بڑی ہے کہ پڑھواری جا جو سرکاری کرمچاری ہیں کہ امومن کیا ہوتا ہے کہ کسان زیادہ سکشت تو ہوتا نہیں ہے تو اس کو زیادہ جانکاری نہیں ہوتی تو ان کو یہ بات ہے کہ کار جو پڑھ دیتی ہے اس پہ تو پریشن چن ہیں اور اس کو اگر سی اے ماں وہاں پہنچا ہے تو اس کی ساری جانکاری لیکن شاید اس کو درست کریں گے یہ ہی ان کا عدیش رہا ہوگا کہ آج وہاں پہنچے اور لوگوں سے موقع پر ایسی کوئی درستی کے چن نہیں ملے اگر درست کرنا ہے تو اس ہی سمجھ بتا دینا چاہیے کہ یہ نکل کی کیا ضرورت ہے کیا پٹواری خود نہیں لے سکتا کیا اس کے پاس ریکارڈ نہیں ہے کیوں کسان کو پریشان کیا جا رہا ہے وہ پانچ دن سے بھٹک رہا تھا آج جا کے جب سی ایم پہنچے تب اس کو نکل ملی بلکل یہ سسٹم کا تو فیلور ہے جو کہ کسان جا کام آدمی جا کسان جو بھی یہ وہ پریشان ہوتا ہے یہ تو وہاں پہ پٹواریوں خود ہی ہے وہ سامن میں بنا کے جو بھی عدی کاری جا کرت جاری ہے اور سوال ہے نہ پٹواری سسپینڈ ہوا نہ تیسیلار سسپینڈ ہوا نہ ایس ڈی ایم پہ کوئی کاروائی نہ ای ڈی ایم پہ کوئی کاروائی تو یہ مطلب کیسا سسٹم ہے دیکھیں اب آج سے تو انہیں دورے چالوں کیا ہیں اب اس پہ کیا ان کے سنگیان میں آیا ہے اور وہ کس طرح کی کاروائی کرتے ہیں یا کیسے قدم اٹھاتے ہیں یہ تو بھرش کے بیرد میں ہے اور سی ایم صاحب اس کا یہ خود لے خود سویب کریں گے چھیک ہے بتائیں صاحب سنتوز جی یہ جو اوچک نیرکچھڑیں اس پر کانگریس کیوں آروپ لگا رہی ہے کانگریس جو ہے دکھ رہا ہے سامنے اوچک نیرکچھڑ ہوا بہت اچھی بات ہے کاروائی ہونے تھی وہ انتوی سے ہے وہ سکتا جو آ رہا ہے ابھی ابھی جو آج اہمی بات کر میں خبر چکتی بڑا ہے ابھی اس پہ آ جائی ہے آپ دیکھیں تمہیں بہت آپ کسان کی بات کر رہا ہے میں کسان کی بات کر رہا ہوں کی جو ہے کسان نے جو ہے بھنڈی کی فسر لگائی تھی اس کی بھنڈی جو ہے ایک روپے کلو جو بے پاری خرید رہا ہے وہ بچونی خرید رہا ہے اور وہ بھی نہیں دیکھ رہا تو اس نے جو ہے بستے پورے جو ہے ختم کر دیا تو کسان تو اپنے آپ کو مطر پردیس میں سب سے اپنے آپ تھگا وہ محسوس کر رہا ہے اور سب سے پہلے آپ نے تھگا کمالنات جی نے ہوں نے یہ بیس سال سے ہم نے تو تھگا نہیں ہے ہم نے کسان کو دیا ہے پرکا جی ہم نے جو کسان کو دیا ہے تو میں آپ کو ہم نے ہم یہ کہہ رہا ہے نا ہم نے ستائج لاکھ کسان دیا ہے سنیے ارے دیا ہے تو ابھی اب بشہ پہ رہیے آپ کیا ہے یہ اب اس بکواس کا کوئی اوچت نہیں ہے کہ آپ سن تو لیجئے سن لیجئے میں جو کہنا نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپچونام میں جنادش ملے چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ جو ہے نا اب اب وپکش کی بھومکہ میں آئے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کسان اور اس جیسے کئی کسان آٹھ آٹھ مہینے سے پینڈنگ پڑے ہوئے پرکران کئیوں کے سال سال دو دو سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے سن لیجئے میرے سوال تو سن لیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈیڈیڑھ سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو کیا کاملنات جی نے کبھی پانچوے مالے سے منترالہ پانچوے مالے سے اتر کر بھوپال کے کلیک ٹریٹ میں جانے کی جہمد اٹھائی کاملنات جی نے جو کرا ہی نے پندرہ سال میں نہیں کرا یہ جو بات ہے جو ہو رہی ہیں وہی بیٹھ کے چل رہا تھا دلالوں کے دلالوں کی منڈی آج لگی ہوئی ہے دیکھ رہی ہے منڈی چلی آج کے اندر جو کسانوں کو ٹھگا ہوا جہاں تک آپ جنتا کی بات کر رہا ہے ہم نے تو جو کسانوں کے لیے کیا وہ سامنے آج نکل کیا ہے آپ کو نکل ملی کیا ہے سسٹم ہی ایسا کر دو نا کی اپنے آپ نکل پوچھے آپ پندرہ مہینے میں نہیں کر پائے یہ ہم نے پندرہ مہینے میں کرا نا ہم نے جو کرا وہ سامنے ہیں ارے آپ نے کیا کیا نکل سمافت کرنے کا ستہائیس لاکھ کسانوں کا دو لاغ دیکھیں اب آپ سنتوز جی ہم ہم یہ یہ لفا جی سل لیجے ہم پندرہ مہینے سل لیجے ہم نے پندرہ مہینے میں کچھ بھی نہیں ہاں میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ سسٹم بدلنا چاہتے تھے منترالہ کے پانچ میں مالے پہ بیٹھ کے تو وہیں سے بدل سکتے تھے کیا پرکاس جی پندرہ مہینے سوال نہیں سن رہے ہیں کیا آپ نے نکل کا سسٹم پندرہ مہینے میں ختم کیا یا آپ بھی گال بجاتے رہے گال بجانے والی بات ہی نی نا ہمارا جو پرائیٹی میں جو ساری چیئے تھی کسانوں کا سب سے پہلے کرجا ماب کرنے کا تھا وہ اس پہ کام کرا یہ پرائیٹی نہیں تھی ہمارے بچند پتر یہ پرائیٹی ہے نا یہ بھی پرائیٹی ہے اب آپ تو نکل کی بات کر رہا ہوں نا ہم ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے دیکھیں آپ عشاء کو مت بھٹکائیے آپ آپ نے جو کام کیا نا وہ سب کو پتا ہے اور آپ کو جنادش اس اس کا مل بھی گیا اب تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ بپکش میں ہیں تو آپ کیوں نہیں بولتے ایمانداری سے کہ ہاں بھائی آپ کی گلتی تھی یا اس وجہ سے آپ ہٹ گئے چلو کوئی بات نہیں آپ نہیں کر پائے نکل والا سسٹم ختم تو وہ بھی آپ جنتا کو بتاؤ پر آپ بپکش کے ناتے یہ بولو ہم تو نہیں کر پائے یہ کریں نہیں پرکات جی ہماری سرکار جو ہے پندرہ ہمیں رہی ابھی آٹھ مینے سے ان کی سرکار ہے بھگت میں بھی ان کی سرکار رہی تھی انہیں بیوستہ کو کوئی بھی جو بیروکیٹ لوگ ہے چلی اس پہ جواب اس پہ جواب آپ سے اس کا جواب ابھی جی نہیں ٹھیک ہے نہیں ہو گئی نا آنیل جی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بات اٹھا رہا ہے کہ سسٹم کو بدلنے کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے نہ انہوں نے کری اور نہ آپ کر پا رہے ہیں دیکھیں سسٹم کو بدلنے کے لیے اچانک کہیں پہ جا کے دوز دے دینا اچانک کہیں پہ بھی دورہ کر کے ساری جانکریز اٹھا رہا ہے یہ ہی تو سسٹم کو چینج کرنا ہے کہ جو بیروکیٹ کے ڈر رہے کہ کبھی بھی سی ایم یا پھر مکو سچے کوئی بھی آکے دھمکے گا اور ہماری کار پڑھنا لگایا گا یہ وہی کی شروعات ہے اور آپ دیکھنا اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سی ایم اگر پہنچ رہے ہیں اور سی ایم بول بھی رہے ہیں وہاں کہ یہ کیا ہوا کہ اللہ ایسا پانچ دن سے بھٹکڑا تھا آج مل گئی ہے نکل آج چونکہ سی ایم آگئے تو نکل بھی مل گئی سوال یہ ہے کہ وہ اس کسان سے انہوں نے ایک سوال اور پوچھا اس سے یہ پوچھا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں تو اس کسان نے کہا نہیں میں نہیں جانتا انہوں نے کہا میں شیورا سینگھ چوہان ہوں تو انہوں نے اچھی بات ہے میرا یہ سمجھ سے حال کرا دو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ مکہ منتری ہیں وہ آپ کے گلے لگ جائے کسان ایسا کچھ نہیں ہوا اس نے کہا کہ میرا کام کرا دو ساواب اب مجھے یہ بتائیے کیا یہ ایک سسٹم کا فیلیور نہیں ہے کہ جو چودہ سال سے مکہ منتری ہو اس پردیش کا اور ابھی تو ہے یہاں آڈ ایک مہینے سے جیسا ہے دیکھی رہا ہے تو یہ کیا آدھیکاری مجھے لے رہے ہیں شیوراچ کے کہ اچھا ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی اگلے کو جانے ہی نہ کیا کر رہا ہے یہاں کا جن سمپرگواب نہیں نہیں شیوراچ جی کو پورا کہ اسے کسان ہی نہیں جان پا رہا ہے کہ یہ کون ہے بھائی آپ نہیں کیا ہوتا ہے عمر کا بھی تکاجہ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آج بھی اتنا بھی تکاجہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کسان پیدل چل کر آ رہا ہے وہ سی ایم کو ہی نہ پیچان ہے نہیں ہوتا ہے نہیں پیچان پایا ہو چلی اچھی بات اب مجھے یہ بتائیے لیکن آج شیوراچ جیسے نہیں مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے کیا ایسے جنبرت نے دی اب جبکہ جنتا ہی نہیں پیچان رہی ہے ان کو تو سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے نا کہ وہ جو جنتا کے لیے کام کر رہے ہیں وہ جو کر رہے ہیں یا تو جنتا کے پاس پہنچ نہیں رہے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جنتا کے پاس سارے کارکپ پہنچ رہا ہے اور اس پہ اسی پہ تو لجا رکھنے کے لیے آج انہوں نے یہ اچھے تدورت کی اچھی بات ہے بہت میں اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے میں پرسنسہ کر رہا ہوں آپ کو بھی سادو بات دیتا ہوں کہ اچھا ہے جب نیتا یا جنبرتندی خود جنتا کے بھی جاتا ہے تو اس کو صحیح سمجھ سے معلوم پڑتی ہے آج ان کو بھی پتہ چل گئی اب اپن اس پہ ایک مہینے بعد بات کر لیں گے کہ کیا کیا صدار ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ٹھیک ہے کہ نہیں میں تو صرف اتنا جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم کا ہے یہ کب صدرے گا انہوں نے فوری طور پر بھی کوئی کاروائی نہیں کی کہ نہیں بھئی پتہ چلے کہ یہ تحسیل دار یا یہ لوگ سیوہ کے اندر کا پرواری اسی کو ٹھیکائن لگا دیتے کہ ہاں بھئی یہ گلتی ہو رہی ہے یہاں اتنے لوگ لائن لگائے کیوں کھڑے ہو گئے ہیں اب یہی کہ رہو نا کہ آج گئے ہیں وہ انہوں نے دورہ کیا ہے اس میں کیا کیا کمی ہو ہوں گی کھاں کھاں نمیتہیں پائی گئی ہیں اس سب کا وہ مکہیں گے ریکارڈ اور دیکھیں گے یہاں بھی جو دوشی ہوگا ان پر کاروائی کریں گے اب یہ ان کا کارے چھتر ہے اس میں میں زیادہ بولنا اور یہ جو لوگ لوگ جو ہے لوگوں تک ان کی چھوی نہیں بن پا رہی ہے اس کے لیے کون جمعہ دارے جن سمپر کی ہے یا اور کوئی ہے نہیں ماما کی سب لوگوں میں یہ کہا تو ماما کی کیسی چھوی ہے اس ان کو لیجے ماما کی کیسی چھوی بن رہی ہے کہ ان کا بانجاد آمادی بیٹھا ہوا ہے جن سمپرک کا سنچالک بن کے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مکھے منتری جی جا رہے ہیں تو بھئی ان کے بارے میں ہم بتائیں کسی کو اس کو بھی نہیں پتا اگلے کوئی جنتا کو بھی نہیں پتا کیا کرتا جن سمپرک اس بارے میں تو مجھے بھی نہیں پتا کہ ان نے کیا کیا یا اچھی بات ہے یا نہیں کہا لیکن اچانک دورا ہوا تو اسی لیے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ ایک مکھے منتری اس طرح نہیں وہ دیکھیں ایک دونوں سوال کچھ رہا ہوں کہ جب راجدھانی کے کسان کو ہی پتا نہیں ہے کہ کون ہے بھائی صاحب یہ تو کائے کا کام کر رہا ہے جن سمپرک نہیں اب یہ جن سمپرک کا کیا معاملہ ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن پڑھن تو جن سمپرک مجھے لے رہا ہے بہت پورے نیتا ہے بہت ہی صاحب مجھے لے رہا ہے کہ جن سمپرک مجھے لے رہا ہے یہ بڑے دوربھاگ کا بھی سہی کہ ہمارے دردیس کے موقع ہمارے سوڑا 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 رہا ہے وہ کسان کو یہ تک نہیں معلوم کہ ان کو تو بہتا ہاتھ پاس کے لوگوں اس طرح پر جن سمپرک دپارٹمنٹ پورے مجھے لے رہا ہے کیونکہ ایونٹ ہی چل رہا ہے ایونٹ میں جو ہے آج یہ گھٹنا ہوئی آپ کاروائی کریئے آنے والے سمیمی میں لگے ایک میسیج جائے نہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ سب کے پرکاچی ابھی آپ جائیں گے روشٹر میں سب دیئے وہ اتنے دن میں نکل ملنی چاہیے اتنے دن میں یہ ہونا چاہیے کچھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بیروکیش مجھے لے رہے ہیں یا سیریسلی کام کر رہے ہیں یہ جلا پہ نہیں دیکھیں اگر یہ ایونٹ ہوتا جیسے میرے کانگریسی میتر کے رہے ہیں کہ ایونٹ تھا تو ایونٹ ہوتا تو یہ سارے لوگوں کو ہم بٹھا کے سمجھا دیا جاتا کہ شیورات جی آ رہا ہے آپ پیچان لینا یہ چلیئے ایونٹ ہوتا چلیئے اچانک آئے نا تو ادھیکاری بتا پہ پیری بات تو پوری ہو جاندی دیکھے لیے آپ جاتا نہ تو ادھیکاریوں کو مانون دا کون آ رہا ہے تو وہ کسان کو بتاتے یا کسی نیچے بیخت کو بتاتے یا آم پبلک کو بتاتے یہ تو اچانک پہنچے تو یہ سب بھاکم دوڑ ہوئی اور اس سے یہ ہوا کہ آنے دی جواب رکیے آپ ابھی رکیے سمجھے میں آپ سے رہا ہوں اچانک پہنچے اچھی بات ہے میں تو پرشن سا کر رہا ہوں کہ بہت اچھی بات کیے سیرا میں اگر آپ سے چرچہ کر لوں ایک ادھیکاری کی کرمچاری کچھ جمعیداری بھی رہتی ہے نا کہ اس کے بیبھاگ میں سموٹلی کام چل رہا ہے کہ نہیں یہ تو سمبندیت لوک سیوا کے اندر کے پرواری کی جمعیداری ہونی چاہیے کہ بھائیہ یہ ہمارے سی ایم ہے یہ بھلانے ہیں اگر وہ اچانک آئے تو وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں یہ سندیش تو جانا چاہیے تھا کہ بھائیہ سی ایم صاحب آ گئے بھائی اگر شیر جائے گا لوگ کہیں ہاں شیر آیا تو سمجھ میں کوئی کہنے گیدڑ آ گیا تو لوگ اس کو قدر کریں گے کیا نہیں شیر کو اپنے پہچان بتانے کی جب بہت نہیں ہوتی شیر جب دہتا ہے تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایسا کیسے سمبھائے کہ کوئی چیز جو ہے بھلا اپنے حساب سے ہو رہی نہیں ہے کیوں سب ادھیکاری اپنی جم میداری نہیں سمجھ رہے ان کیا اس بہ� آنیں جمیں زمان نہیں سمجھ رہے ان کیا ہوسی ایم کاں کافیلہ نکل رہا ہے ادار نیتا پرتفکس کا کافیلہ نکل رہا ہے سی ایم کے کافلے نیتا پرتفکس کا کافیلہ بھیڑ جاتا ہے یہ اچھی بات ہے؟ کافئلے بھرة ہے کیا، یم کا کافیل کسی بھی بہاان کو کسی سے بھیڑھ لے کر تو مقارن ٹھیک نہیں ہے اور اگر اس میں کہیں جوب بھی ہی ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا بلکل مانتا ہوں آپ کے بات بلکل آپ کا عروف بلکل صحیح ہے کہ یہاں پہ روپ نہیں ہے میرا تو یہ سوال ہے کہ کونسا سسٹم چل رہا ہے نہیں بلکل کوئی نہیں ہے اسی پہ بکر لاؤں کوئی ادھیکاری ہے اور اس نے اتی بڑی چھوک کی ہے تو لیا جا بلکل سنگیال لے جا کہ اس پہ کار روائی ہوگی یہ کیا چھوٹی مٹی چھوک نہیں ہے یہ جو پھر تم برکتی کا جو کارٹیٹ نہیں پر یہاں بہت اچھی بات ہے بہت واقعی آپ کو آپ کو سادوا دے اس کے لیے پر آپ کو نہیں لگتا کہ ادھیکاریوں کی سنکیہ بڑھ گئی ہے بھوپال میں کام کرنے والوں کی گھٹی چلی جا رہی ہے اس پی ہے الگ سے اس کے لیے ٹریفک کا وہ اس پی کیا کر رہا تھا اس کو تو تھتکال سسپینٹ کر دینا چاہیے ایسے آدمی کو کہ جو مطلب سی ایم کی سرکشہ نہیں کر پا رہا نیتا پرتیپکش کا کافلہ پیچھے سے آگے گھس جا رہا ہے تو یہ مطلب کیا کاروائی ہو رہی ہے میں بھی اس سے اتفاق رکھتا ہوں اور مانگے گرہ منتری اس کے جلدی سے اس میں گرہ منتری کا سوال ہی نہیں ہے یہ تو مکہ منتری کا سوال ہے یپی ایس کی پوسٹنگ مکہ منتری کرتے ہیں گرہ منتری نہیں کرتا چھوٹا کرمچاری بھی وہاں ہوا اور اس نے اگر یہاں پر چوک ہوئی ہے تو اس پر چھوٹی بھوٹی گھٹا نہیں ہے اس کو بڑی گھٹا کا روح پر جنگا بلکل سنتوج جی کیا کہیں گے آپ کماللاج جی کا کافلہ جانبوچ کے گھس گیا آ c m کے کافلے میں یا پھر عدکاریوں نے ہی گھوچ نے دیا کھا اچھا آکے بھیڑی جائیں آپس میں ہوئی گیا ایکسیڈنٹ ہو ارے درگٹنا ہی ہوئی ہے آج آپس میں واہن بھڑ گئے اور پوری طرح سے ڈیمیج ہو گئے ہیں سوال یہ ہے کہ ایسے میں کانگریس کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے کانگریس کی یہ ہے کہ پرساسنگی کے برشتہ چوست ہونا چاہیے اور اس کے اندر کاروائی کرنا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوگا تو بہت غلط سمجھ جائے گا کہ جب نیتاوں کی کانگریس کے آپس میں ٹھکرہ آ رہے ہیں تو آپ جنت کا کیا ہوگا اب لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو نیتا ہے یہ جن پرتنے دی ہے وہ جنتا کا نہیں رہا وہ بھی راجہ ٹائپ ہو گیا ہے تو اس کے کارن بھی اس طریقے کی گھٹنا ہے جو ہو رہی ہیں جنتا کو کوئی لینا دینا نہیں بچا ہے ایسے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں جن پرتنے دی اب ایک ادھارن لیجیے آپ ایک ادھارن لیجیے بھوپال میں ملے ریسٹ ہاؤس ہے تمام پردیش بھر کے ایم ایل اے جو ہیں وہ یہاں رہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا پچھلے پانچ چھے مہینے سے پورا جو ایم ایل اے ریسٹ ہاؤس روڈ ہے جو اس کا افیوگ جنتا کرتی تھی اسے بند کر دیا گیا کرونا کال سے کر دیا کرونا کال سے یا کسی کال سے کر دیا پر جب سب جگہ کے مار کھل گئے تو وہ اس کو چالو یہ کہتے ہوئے نہیں کیا نئی صاحب بدھائی کو کی سرکشہ ضروری ہے تو ایسا جن پرتنے دی کس کام کا جسے جنتا سے ہی ڈر لگ رہا ہے بے پر جب بہانہ ہے اس میں سرکشہ کا کوئی معاملہ اس لی نہیں کہہ سکتے گر جو جسٹی بند کر کے رکھا ہوا ہے جب اللہ ورن میں سکاریاں نکل دی پیدان صاحب نکل دی پیدان صاحب نکل دی پیدان صاحب نکل دی پیدان صاحب نکل دی یہ جو ٹھیک بات ہے پیدان صاحب نکل میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ ٹھیک کیا آپ نے کہ جدان صاحب ایم ایل اے ریسٹ آو سننے کا چلو صاحب بند کر دو جنتا کے لئے ملعہ راجہ شاہی ختم ہوئی یہ ایک نئی راجہ شاہی شروع ہو گئی نہیں راجہ شاہی نہیں اس کو دیکھئے اس کو سرکشہ کے درستی سے دیکھئے کیا سرکشہ نہیں نہیں مجھے سرکشہ کا یہ بتائی ایسے جنتا کے مجھے سرکشہ کے بارے بتائی ایسے جنتا کے کوئی مارک بند ہیں کیا جنتا آپ کے لئے کیڑا مکوڑا ہے کیا تو آپ انہی جنتا سے چنکر آ رہے ہیں اور اس کے بعد اسی سے ملنا نہیں چاہتے اسی سے آپ جو ہے دوری بنانا چاہتے ہیں کوئی نہیں بول رہا اس پر نہ آپ کے پروٹیم اس پی کرنے بولا نہ باقی کے لوگوں نے کسی نہ نہیں یہ روڈ کیوں بند کیا ہے نہیں تو اس پر وہاں پہ ہٹایا گا سارے ویڑکٹ اور آم لوگ کے لئے راستہ چل گیا یہ بھی آج یہ بھارتی جنتا پائٹی تو جنتا کی پائٹی ہے یہ کیا راجاؤں کی مہاراجاؤں کی پائٹی ہو گئی ہے کیا کہ کسی کی چندتہ ہی نہیں ہے بند کیوں ہو ہیں روڈ اس کا ایک بڑا کارا چل رہا ہے نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں جنتا اپنی سمسیاں لے کر ان کے پاس نہ جائے نہیں اس کے لئے کرونا ہے اس کے لئے کرونا ہے کھولے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی سمسیاں کو یہاں سے آپ کو اتکرا سکتے ہیں کیسے آپ کو کرایا کوئی آدمی بتائی آپ کاؤنٹر دکھتا رہا ہے یہ بتائی آپ کاؤنٹر دکھا رہا ہے کسان جب آل لیٹی جا آل لین سمسیاں کسان میں پھر کر رہا ہوں سکشت تھوڑے سے کم ہوتا ہے اس لئے وہ آن لائن شاید میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بیوستہ ہے وہاں پہ آپ کہہ رہا کہ یہ نہیں ہے اب کاؤنٹر پہ آج کسان ہے تو آپ کو اس میں بھی دکھت ہے نہیں ہے تو بھی دکھت ہے تو دیکھئے کام چل رہا ہے کام اچھا ہو رہا ہے آپ نے کام نہیں کیا اس لئے پبلک نے آپ کو وہاں سے ڈھکیل دیا نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو بات یہ کہہ رہے ہیں سنتوش جی کہ بھئی آپ نے ویوستہ بنانے کے لیے یہ سسٹم رکھا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آن لائن ہو رہا ہے تو اب وہ کسان جب وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا تو ایسا آن لائن میں ایک میں بلہ عوہن کی بات کر رہا ہوں کہ بلہ عوہن سے سمبندہ سمجھے اس کو لے کے آن لائن کیا نہیں کاجل کان font نہیں مل رہا ہے کوئی نہیں مل رہا یہ آپ نے جاری کیا نا یہ سسٹم تو اتنا چھے سو کروڑ پانسو کروڑ آٹھ سو کروڑ خرچہ کر دیا آپ نے اس پر اور جنتا وہاں جانی پا رہی یہ آپ نے اپنی راجشاہی کے لیے بنایا ہے مہاماری سب کے لیے نا جنتا کے لیے یہ سب کے لیے تو آپ کو تو سنگٹن ہونے کے ناتے بتانا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جنتا مر جائے کیا اس کو کام نہیں ہوں گے اسے آن لائن آپ ملو گے نہیں تو کیسے کام ہو جائیں گے لیکن جب ہم سوست رہیں گے سرکشت رہیں گے چندہ رہیں گے تو کام ہوگا کام ہوگا نہیں تو ایسے آپ کو مہاماری میں ایسے لکھل جائیں گے سب کچھ کھل رہیں گے تو کیسے چاہے گا نہیں سوال یہ ہے کہ ایسا کہیں کی کے در میں ہے کہ نیم وہاں تو کی ایم مہدی جی کیا تو کوئی نیم نہیں ہے یا آپ نے بنا لیا اپنی طرف سے آپ تو سنگٹھن کی طرف داری کر رہے ہیں یا ایسے بیوروکریٹس کی طرف داری کر رہے ہیں جو کسی سے نہ ملے دیکھئے بیروکریٹس سے کرا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں سنگٹھن کا بیٹھن سنگٹھن کی بات سکتہ ہوں گا بیروکریٹس سے کرا کوئی لینا دینا ہے بیروکریٹس سے کرا گلت کرے گا تو اس کا موقت ہے گا پچھا کرے گا تو اس کی پرسنس آؤل سمکتہ بند ہے اس نے کوئی دکھتہ نہیں ہے پر یہ بات تو نکل کر آ رہے نہیں کہ جنتہ جب پریشان ہو رہی ہے تو اس بات کی سمیچھا خود کرنا چاہیے آپ کے نیتاؤں کو وہ تو اور اپنی دروازے بند کر کر کے بیٹھ گئے ہیں بدائکوں نے اپنی راستہ بند کر لیا منتریوں نے اپنی دروازے بند کر لیا کوئی سمیہ ہے آج منتریوں کے نشت کے ملنے کا جنتہ سے ایک دو منتریوں کو چھوڑ دیں کوئی بھی سانسد بدائک پارسد کوئی بھی جنت پر دے نہیں ہے اگر وہ پبلک سے دور ہوگا تو پبلک سے دور کر رہا ہے اگر یہ گلتی کر رہا ہے چاہے میری پارٹی کی ہو کسی کے بھی ہوں اگر وہ پبلک سے دور رہا ہے اس کے لئے آپ کو دھنے واضح میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سنتون جی آپ کے نیتاؤں نے یہ پرتھا شروع کری مکھے منتری رہتے ہوئے کمن لاکھ ملتے ہی نہیں تھے کسی سے تو اب جب نہیں ملتے تھے تو پبلک نے جیسا کہ ابھی کہا کہ نہیں ملو گا آپ پبلک سے پبلک آپ کو دھگا کے باہر کر دے گی اب بات یہ اٹھتی ہے جو جنبرت نے دھی آپ کے ہیں یہ منتھن میں یہ چیز نکل کر آئی ہے کہ کانگریسی جنتہ کے بیچ جائیں ان کے بیچ ہی رہیں یہ نہیں کہ راجتہائی انداز میں گھوم رہے ہیں اپنا ملی نہیں رہا جنتہ سے جو بھی راجتہائی میں جنبتہ ملی ہے اس کو انیسٹی پورک کے معلوم ہے کہ جنتہ کے بیچ میں کام نہیں کروں گا جنتہ کے بیچ میں نہیں جانبتہ تو اس کو اگتنا پڑے گا اور وہ اگتتے بھی ہیں ہار جیس والی بات الگ ہے جنتہ کے بیچ میں جو ہارا ہوا ہے جو وہ بھی دیتا تو اس کو بھی بوٹ ملے ہیں تو اس کو بھی جنتہ سے جانا چاہیے ہار جیس سے کچھ نہیں ہے جنتہ کا کام کرنا چاہیے بہت بڑی آباد میرے پاس چرچہ کا اتنا ہی سمیں تھا آپ دونوں میموانوں کا بہت بہت دھنیواد اور آباد میں بات کروں اگر جنتہ کی تو نشان دے سی ایم کا اوچک نیریکشن ایک اچھی پہل ہے اور اس پہل سے کم سے کم وہ لاپربہ افسر سترک ہوں گے یا ایمانداری سے کام کر پائیں گے جو اس سمیں سسٹم میں یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ کوئی ان کے کام پر دھیان ہی نہیں دے رہا ہے اور چنپرتنیدی کو ہونا بھی یہی چاہیے جنتہ کے بیچ رہے جنتہ کی بات سنیں اور ان کے کام کریں ورنہ کاملات جی کا تو ہرشن صاحب نے دیکھا ہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پانچوے مالے پر منطرہ لے کے اپنی ایک کوڑری بنا رکھی تھی اور اس میں ہی وہ پندرہ مہینے بٹا چکے پرانتو جنتہ میں آج بھی ان کے لیے وہ جگہ نہیں ہے جو عمومن جنپرتنیدیوں کے لیے ہوتی ہے شیورات جی اس ٹیابو کو کہتے نہ توڑ پاتے ہیں یہ آنے والے سمیہ میں پتا چلے گا نیوز اوبزرور کے خاص کارکر مشکش میں اتنا ہی لیکن ہے آپ یہ خبریں دیرتا جاری رہی ہیں آپ دیکھتے رہی ہیں نیوز اوبزرور نیوز اوبزرور یعنی صرف خبر رازدانی